آج تک یہی تانہ سنتے آئے ہیں کہ فیس بک پر لڑکے جالی ناموں سے لڑکیاں بن کر اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں حالانکہ یہ شرعہ لڑکیوں میں بھی کم نہیں یہ الگ بات ہے کہ لڑکیوں کا طریقہ واردات ذرا مختلف ہوتا ہے اگر آپ لڑکے ہیں اور آپ کو کسی انجان لڑکی کی طرف سے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے تو یقیناً آپ خوشی سے ڈیڑھ گھنٹا ایک ٹانگ پر رکس فرمانے کے بعد اس لڑکی کا پروفائل ضرور دیکھنا پسند کریں وہ اس لیے کہ بی بی اصلی ہے یا پیچھے کوئی اسلم چھپا بیٹھا ہے چلے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بی بی اصلی ہے ویجے پروفائل کھل گیا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں سے بغیر کچھ سوچے سمجھیں ہر لائنگ میں سے چھے نمبر کاٹ لینا ہے مثلا نام اگر سونیا لکھا ہوا ہے تو چھے نمبر کاٹ کر اسے آپ کو پڑھنا چاہیے حمیتہ بی بی بختاران یا سردار اب تعلیم کا جائزہ لیں تعلیم کے خانے میں محترمہ کے اگر میڈیکل فائنل یا لکھا ہوا ہے تو چھے جماعتیں منفی کر دیں یعنی ذہن میں بٹھا لیں کہ محترمہ نے میٹرک امتیازی نمروں سے سپلی حاصل کر کے پاس کیا ہے پیشے کے خانے میں اگر ڈاکٹر لکھا ہو تو سمجھ جائیں کہ دردش حقیقہ کی مریضہ ہے رہائش کے خانے میں شہر کی کسی ٹاپ کلاس سوسائٹی کا نام تحریر ہو تو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ لاری اڈے کے اردگرد کا علاقہ ہے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ بی بی آج کل کہاں مقیم ہے یقیناً اس خانے میں لندن امریکہ یا کینملا لکھا ہوا ملے گا یہاں بھی آپ پر فرض ہے کہ پڑھیں بے شیک امریکہ لیکن تصور میں کوڑ میں تھن وغیرہ ہی رکھیں یہ بی بییاں کبھی فیس بک پر اپنے چہرے کی تصویر نہیں لگا ہر تصویر میں یہ چھپتی چھپاتی دکھائی دیتی ہیں بعض اوقات کئی لڑکیاں اپنی تصویر لگا بھی دیتی ہیں تاہم اس کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے فرینڈز میں صرف لڑکیاں ہی رہ جاتی ہیں ان میں سے اکثر لڑکیاں فیس بک پر عجیب و گریب سٹیٹس اپ ڈیٹ کر کے نوجوانانے ملت کو مصروف رکھتی ہیں مثلا پچھلے دنوں ایک بی بی نے ایک سوال پوچھا کہ ایک لڑکا مجھے ان باکس میں محبت بھرے میسج پھیجتا ہے کیا میں اسے انفرینڈ کر دوں کسی طرح ایک بی بی خاصے غصے میں نظر آئیں انہوں نے لڑکے کے پیغامات کا سکرین شاٹ شیئر کر دیا کہ یہ دیکھیں اس کمینے لڑکے نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا ہے بندہ پوچھے اگر آپ کسی سے اظہار محبت کر دیں تو کیا اسے بھی لنک لگا دیتی ہیں اور ساتھ ریکویسٹ کر دیتی ہیں کہ پلیز اسے پڑھئے لائک کیجئے اور کمینٹس دیجئے دلچسپ بات ہے کہ یہ لنک وہ جس کالم کے کمینٹ میں پیسٹ کرتی ہیں خود وہ والا کالم پسند کرنا تو درگنار پڑھنا بھی پسند نہیں کرتی فیس بک نے جن خواتین کو گھر بیٹھے شائرہ بنا دیا ہے ان کی پوسٹ پڑھنے کے لائک ہو دیا ہے ایک محترمہ نے شیر لکھا کاش میں آسمان بن جاؤں اور کاش تم پرندے بن کر میری طرف اڑتے ہوئے فوراں چلے آؤ نیچے واہ واہ کی لائن لگ گئی ایک صاحب نے فرت جذبات سے مغلوب ہو کر لکھا بانو پلسیا کے بعد آپ ہی عظیم شائرہ ہیں ایک اور فین کا تفسرہ تھا سوئیٹ آپی آپ کے اشار بھی آپی کی طرح خوبصورت ہیں اور ان میں کہیں کہیں میر تک کی میر کا رہنجہ لگتا ہے خاتون نے دل کی اتھاں گہرائیوں سے سب نکاتوں کا شکریہ ادا کیا اور یہ حولناف خوشخبری سنائی کہ اب وہ ہر ہفتے اپنی غزن لکھا کریں گی اور فیس بک پہ لگایاں کریں گی آج کل نہ صرف وہ بقاعدگی سے غزنیں لکھ رہی ہیں بلکہ دوشتہ دنوں مصوفہ نے اپنے متوالوں سے ایک سوال بھی پوچھا کہ شائری کی کتاب چھپوانے کے لیے کون سا پبلشر بہتر رہے گا جواب میں ڈیٹھ دو سو پروانوں نے مختلف پرنٹنگ پریس کے نام لکھ بھیجے فیس بک کی ایسی لڑکیاں اپنے سٹیٹس کو بھی سٹیٹس سیمپل سمجھتی ہیں تاہم اگر ان کے پانچ ہزار فرینڈز ہوں تو ان سب کو ان باکس میں ایک یاد دہامی ضرور کراتی ہیں پلیز میرا پیج ضرور لائک کیجے گا انہیں اپنی لکیشن شیئر کرنے کا بھی جنون ہوتا ہے یہ آئے روز فیس بک پر کرنٹ لکیشن شیئر کرتی رہتی ہیں جس سے دیکھنے والے مزید متاثر ہوتے ہیں کہ کوئی کھاتے پیتے گھر کی لڑکی ہے جو روز کسی نے کسی فاسٹ پوٹ ریسٹرنٹ میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے حالانکہ اکثر یہ ریسٹرنٹ کے اندر نہیں بلکہ باہر کھڑی چنکچی کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں یا ریسٹرنٹ کے ساتھ والی گلی میں پیک کو کرانے گئی ہوتی ہیں یہ فیس بک کی جنونی ہوتی ہیں دن رات ان کا میسنجر ایکٹیو رہتا ہے ان میں سے کئی لڑکیوں نے تحییہ کر رکھا ہوتا ہے کہ خامد لے کے ہی اٹھنا ہے ان کے پاس سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور کچھ نہ ہو تو کسی دور کے رشتہ دار کے بارے میں لکھ دیتی ہیں میرے خالو کے مامو پھر وفات پا گئے ہیں پلیز ان کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ دیجئے اور سٹیٹس کے انتظار میں حلکان ہونے والے پوری عبارت پر غور کیے بغیر جھٹ سے انہا لیلہ سے شروع ہو کر حوصلے کی تلقین کرنے میں مگل ہو جاتے ہیں ان لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس بات پر تولیاں بھاگتی ہوئی آئیں گی لہٰذا یہ کبھی کبھار الجھا ہوا سٹیٹس بھی اپ ڈیٹ کر دیتی ہیں مثلا بریک اپ اب اس لفظ میں ایک ہزار جہانے مانی پوشیدہ ہوتے ہیں لہٰذا لگ بھگ ایک ہزاری کمنٹس آ جاتے ہیں جن میں سے زیادہ تر تسلی دیتے نظر آتے ہیں کہ دکھ کی اس اتھا کہہ رائیوں میں وہ اپنی آپی کے ساتھ ہے ایسی لڑکیاں عموماً صرف مردوں میں ہی پاپولر ہوتی ہیں ورنہ حرام ہے جو ان کی فرینڈ لسٹ میں کوئی تصویر والی بھی لڑکی نظر آ جائے بظاہر یہ بہت دیندار بند اکوالے ذریع لگاتی ہیں اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں تاہم ان کی پروفائل چیک کی جائے تو ان کی پسندیدہ کتاب میں مجبور تھی وہ ظالم تھا نکلتی ہے مارنگ اور گوڈ نائٹ کا ڈیزائن لگانے کا بھی شوق ہوتا ہے عموماً ایسی لڑکیاں گوگل سے اداس لڑکیوں اور تیتنیوں کی تصویریں کاپی کر کے پھیلانا صدقہ جاریہ سمجھتی ہیں یہ اکثر اپنے مہندی لگے چوڑیوں والے ہاتھ ہی تصویر بھی لگاتی ہیں حالانکہ تصویر کی ریزولیشن بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کسی نہائیت اچھے کیمرے سے کھینچی گئی ہے جو بہرحال ساڑھے تین ہزار والے موبائل کا نہیں ہو سکتا یہ جو بھی سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتی ہیں اس میں اردو کی ایسی ایسی شاندار غلطیاں کرتی ہیں کہ فوراں ہی ان کی لیاقت ظاہر ہو جاتی ہے ایک بی بی نے لکھا یہ شیر آج بھی میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ ساری کی ساری روت ہی بدل گئی ایک اکیلا سا شخص تھا جو پتہ نہیں کہاں سے آیا اور سارے شہر کو بیران کر دیا نیچے کسی دل جرے نے لکھ دیا اچھا ہوا بچھڑ گیا ورنہ اس نے آپ کا یہ شیر پڑھ کر خودکشی کافے دی فوراں آپی کے ایک ہمدرد نے غصے سے لکھا سویٹ آپ کی حکم کریں تو اس گستاخ کو بزا چکھا دوں آپی نے مطانعہ کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے فوراں لکھا نہیں پیارے بھائی ایسے انپر اور جاہلوں کے موں لگنا مناسب نہیں موسیقی